نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کے میرے چینل گوبت گوپال میں پھر سے ایک بار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوپیٹیٹ 2019 کے بارے میں اور کچھ بیسک سیاہ کبریں ہیں ان کبروں کو بھی ہم بتائیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں دوائے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سمیسے مل سکیے اور چلیے اس ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یوپیٹیٹ 2019 کے بارے میں ہی بتائیں تو یوپیٹیٹ 2019 کا نوٹیفیکشن اب جلد ہی آنے والا ہے یہ پکریہ ایک مہینے پہلے شروع ہونی تھی لیکن کنی کارنوں سے یہ پکریہ ایک مہینے سے نہیں شروع ہو پائی ہے اور بیٹھتی کافی دنوں سے اندیار کر رہے ہیں یوپیٹیٹ 2019 کا سیٹیٹ 2019 کی پکریہ لاؤ پوری ہو چکی ہے 30 ستمبر اس کی لاس جیٹ تھی اور 3 اکٹوبر تب اس کی فیض سمیٹ کیا سکتی تھی تو جو کی سمیہ اب نکل چکا ہے اس لیے سیٹیٹ میں آویدن کرنے والے اب یوپیٹیٹ 2019 میں آویدن کریں گے کیونکہ دونوں ہی پریشہیں لگ بگ ایک ہی مہینے میں ہوں گی سیٹیٹ کی پریشہ دسمبر میں ہوگی اور یوپیٹیٹ کی پریشہ بھی دسمبر میں ہونا پرستا آویت ہے کیونکہ ابھی جو پریشہ بھیجا ہے اس کے اکورڈنگ آٹھ اکٹوبر کے بعد آن لائن ریجسٹیشن کے پر گیا کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے جی ہاں اب آپ کو زیادہ انتیار نہیں کرنا پڑے گا اسی اکٹوبر مہینے میں یعنی آٹھ تاریخ کے بعد کبھی بھی یوپیٹیٹ 2019 کے آن لائن کی پر گیا شروع ہو سکتی ہے اور اس مہینے کمپلیٹ ہو جائے گا ریجسٹیشن اتنا 20 دن ملیں گے ریجسٹیشن کے لیے پھر آپ کو نمبر تیاری کے لیے ملے گا اور دسمبر میں پریشہ ہوئی تو کم سمیہ ہے دو مہینے پریشہ کی تیاری کے لیے ملیں گے لیکن یہ ہے کہ اب اکٹوبر میں ریجسٹیشن کرنے کے بعد دسمبر میں آپ یوپیٹیٹ کے پریشہ دیں گے تو ایک ہی تیاری سے آپ دونوں پریشہ دیں گے سیٹیٹ اور یوپیٹیٹ دونوں ہی دسمبر میں ہونے کی پوری کی پوری سمبھاونا ہے تو آپ ریجسٹیشن کرنے کے بعد تیاری میں چھٹ جائے گے ہم آپ کو تیاری سے جوڑی کچھ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اس لئے آپ ہمیں چینل سے جوڑے رہیے گا اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ ہے سچھا میتروں کے معاملے میں کیونکہ اتر پردیس کے ایک بڑے سنگتھن سچھا میتر بڑے سنگتھن دورست بیٹی سے سچھا میتر سنگتھن کے ایک بڑے پردادی کاری نے سچھا میتر پڑ سے تیاغ دے دیا ہے یعنی تیاغ پتر دیا ہے انہوں نے ریجائن دیا ہے سچھا میتر پڑ سے نہ کہ کسی سنگتھن کے پڑ سے دیانا کہ ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیس دورست بیٹی سے سچھا سنگتھن کے پرانتی اپادیش مہیس یادف سنگرسی سے مہیس یادف سنگرسی نے آتمی بدیالہ نیحال پھر سے جو بلوک سکندرہوں میں انہوں نے اپنا استحفہ اپنا ریجائن اے بی ایسے سر کو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے الف ماندے میں میں نوکری نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے اس طرح دے دیا ہے وہ الیگرڈ منڈل کے عدیش بھی ہیں اتر پردیس دورست بیٹی سے سچھا سنگتھن کے تو ایک سچھا میتروں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پردیس کا وقتی جب اس بات کو لے کے تیاغ پتر دیتا ہے کہ اتنے الف ماندے میں وہ تھی اپنا نہیں کر سکتا ہے تو سچھا میتروں کے ماندے میں کچھ نہ کچھ ایسے سوال آ جاتے ہیں جن کا جواب وہ پچھلے کہیں مہینوں سے ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے تھے وہ سوال کون سے ہوں گے پہلی بات کی سچھا میتروں کے بارے میں سرکار کیا کر رہی ہے اس کی جانکاری عام سچھا میتروں کو نہ ہو کر پردیس کے پتادکاریوں کو ہوتی ہے واسطوے قصدی ان کو پتا ہوتی ہے وہی سرکار کے سمپرک میں رہتے ہیں تو محیس یا عدب سنگرسی کے استفاہ دینے کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ انہیں پور وشواس ہو چکا ہے کہ سچھا میتروں کا اب بھوست میں کچھ نہیں ہونے والا ہے کیا انہیں پور وشواس ہو گیا ہے کہ سچھا میتروں کا ماندے جیون بددہ سیاری رہے گا کیا ان کو کبھی نہیں لگتا کہ نئی راشتے سچھا نیتی لاغو ہونے پر سچھا میتروں کا ماندے سے کیا گناہ بڑھ سکتا ہے یا ان کا استعائی کرنے ہو سکتا ہے ایسی کیا کارنٹ رہے ہوں گے ان کے استفاہ دینے کے لیکن سچھا میتروں کا ماندے میں یہ سوال جرور آتا ہے کہ جب ایک پردیس کا پدادیکاری سچھا میتروں کا بھوست آدھیرے میں ہے اب اس کا سوال جواب تو انہیں سنگٹن کے پدادیکاریوں سے ہی کیا جائے گا ہم جلدی اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے کسی نہ کسی پدادیکاری سے بات کر کے اس کا بھی کارنٹ پتا کریں گے کہ آخر کار انہوں نے استفاہ دینے کا کارنٹ کیور ارپر ماندے ہی تھا یا کچھ اور ہے اس کے اپ ڈیٹ ہم آپ کو جلدی ہی دے دیں گے تو یہ تھی سچھا میتر کو لے کے خبر ہے اب ہے بیسک شاہ کو لے کے خبر تو بیسک شاہ کو لے کے خبر یہی ہے کہ اب ایک اکٹوبر سے سچھا میتر ہوں انیودے سکھوں چاہے ہوا دیاں پکھوں اب کیول آن لائن ہی اپکاس لے سکیں گے اب آف لائن اپکاس کی پرکریا بند کر دی گئی ہے یعنی کہ اب اسکول میں اگر آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں یا آپ ریسٹر میں چڑھاتے ہیں چھٹی کو تو مانے نہیں ہوگی چیکنگ کے دوران اگر کوئی عدی کاری میں پہنچتے ہیں تو اس چھٹی کو مانے کو اسے کرتے ہوئے آپ کا ایک دن کا ویتن یا ایک دن کا ماندے کار دیا جائے گا کیونکہ اب یہ ہے کہ ایک اکٹوور کے بعد آپ کو اپکاس آن لائن لینا ہے مانف سمتہ کے پورٹل پر لینا ہے وہاں نہیں تو آپ کو پینڈ نائب ڈاؤنلوڈ کر کے پینڈ نائب پر لینا ہے اس کے لئے اگر آپ کو بدہالے سے چھٹی چاہیے تو آپ کو پینڈ نائب ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اس میں اپنا آقاس میں اپکاس چڑھانا ہوگا آنے تھا کہ اس تطیل میں بدہالے میں اگر آپ نہیں ملتے ہیں تو آپ کی انوپسٹی لگا دی جائے گی چاہیے آپ بلے ہی چھٹی چڑھا کے آئے ہوں کہ وہاں آن لائن چھٹی کیا ہی آدھشاری کر دیا گیا ہے تو دوستو بس یہ تھی بیسک چاکر لے کے خبریں اور بھی ہم ایسی خبریں آپ کو دیتے رہتے ہیں بس آپ ہماری چینل کو جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو دبائیے اور اب تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کو سیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس ویڈیو مبس اتنا ہی تھا ہم نیکس ویڈیو آپ سے پھر ملیں گے تب تک لیل بائی بائی ٹیک کیل